رحمہ الرحیم عزیز بچوں کسی بزرگ سے پوچھا کسی نوجوان نے کہ تربیت کس چیز کا نام ہے ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل کرنی چاہیے تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ ہمیں اپنی حد میں رہنے کا نام کسی شخص کے اس کی حد میں رہنے کا نام تربیت ہے اس کا مطلب ہے کہ کب اس شخص نے اٹنا ہے کب سونا ہے کب جاگنا ہے کب خاموش رہنا ہے کب اس نے بولنا ہے کب اس نے کس جگہ پہ جانا ہے اور کب اس نے اس جگہ پہ جانے کے لئے رک جانا ہے یعنی اپنی حد میں رہنے کا نام تربیت ہے اور جو شخص اپنی حد میں رہنا سیکھ جاتا ہے وہ سمجھ لیجئے گا کہ انسانیت کے تقاضے سیکھ جاتا ہے لوگوں کے ساتھ معاملات سیکھ جاتا ہے وہ لوگوں کو تنگ کرنا بند کر دیتا ہے لوگوں کو عذیت دینا بند کر دیتا ہے مجھے یاد آیا ہے تو ایک لطیفہ سا لیکن اس میں بڑے اسباق پوشیدہ ہیں ہمارے لئے ایک کہتے ہیں کہ ایک سکھ برطانیہ چلا گیا اور اتنی لمبی اس نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور لندن کے بڑے چوک کے درمیان میں کھڑا ہو گیا اور وہ اس چھڑی کو زور سے گھوانے لگا وہاں سے انگریز گزر رہے تھے عام دورف تھی گاڑیاں گزر رہی تھی موٹر سائیکل گزر رہے تھے تو اے ایک انگریز کی ناک پر اس کی چھڑی لگتے لگتے رہ گئے اس انگریز نے کہا کہ بڑے میاں رک جاؤ ذرا میری بات سنو کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو یہاں چوک میں کھڑے ہو کر چھڑی کو گھوما رہے ہو اس نے کہا سکھ نے کہا میری مرضی میں نے سنا ہے کہ یہاں جمہوریت ہے یہاں برطانیہ میں آزادی ہے جو شخص جس کا دل چاہے جو مرضی کرے تو اس نے انگریز نے کہا کہ تمہاری آزادی اس وقت تمہارے ناک تمہاری آزادی تمہاری حد تک محدود ہے تمہاری آزادی میری ناک سے دور دور ہے جہاں پر دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے وہ دوسرے کی حد شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے یہاں برطانیہ میں آزادی تو ہے لیکن دوسرے کی ناک سے پرے پرے تو اس آدمی کو سمجھ آگئی کہ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو کچھ دل میں آئے کرتے پھریں کیا آپ لوگ بازار میں جاتے ہیں کہ دکان سے ہر چیز اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے اس کے لیے قید ہے حد ہے کہ آپ جتنے پیسے دیں گے آپ اپنی مرضی سے وہی چیز اٹھا سکتے ہیں اور اگر کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو اگر پتہ ہے کہ کس وقت میں نے بولنا ہے اور کس وقت خاموش رہنا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ تربیت یافتہ ہے آپ کو سمجھ ہے مجلس کے عداب آگئے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے ایک آدمی بات پوری نہیں کرتا تو دوسرا درمیان میں شروع کر دیتا ہے یہ غیر تربیت یافتہ لوگوں کے روئے ہیں عزیز طلبہ ہم یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ تربیت حاصل کرنے کے لیے بھی آتے ہیں اور جو شخص تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت میں حاصل کرتا ہے وہ صحیح انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند انسان بن جاتا ہے اس کو اپنی حدوں کا علم ہوتا ہے کہ میری حدود کون کون سی ہیں اور دوسرے کی حدود کون کون سی ہیں تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا الى البلاو المبین